یہ جو قربانی اور حج کا فلسفہ ہے یہ کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں دیکھو بنی اسرائیل کو اللہ نے حکم دیا تھا ہفتے کے دن شکار نہ کرنا کہا تھا نا اس کی کوئی لوجک تھی بھئی شکار ہے مشلی ہیں تمہارے لیے اتوار کو ہفتے کو پیر کو جب چاہو لیکن اللہ نے کہا نہیں تو اللہ تعالی بعض حفاظ پابندی لگاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ میرا غلام ہے یا نہیں ہے اب لوگ کہتے ہیں قربانی میں کیا حکمت اتنے پیسے کسی غریب کو دے دو اتنے پیسے لڑکیوں کی جہیز میں دے دو اتنے پیسے یہ کر دو اتنے پیسے یہ کر دو اللہ نے بولے تو میرا بندہ بن کے زندگی گزار میں کہہ رہا ہوں قربانی کے دنوں میں جانور کا گلہ کاٹنا ہے اللہ کا نام لے گئے اب جو انسان کا بچہ ہوگا نا وہ کہے گا بھئی اللہ کا حکم ہے کر لو اللہ نے حکم نہ دیا ہوتا کوئی اور کہہ رہا ہوتا پھر آپ کہتے ہیں اببہ کہتے ہیں اببہ کیا ہوگیا آپ کو اببہ کہتے ہیں بیٹا بکرا کاٹ دے تو آپ کہتے ہیں اببہ بکرا کیوں کاٹوں میں اببہ کہتے ہیں وہ فلان کو گوشت دینا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی اببہ گوشت کے بجائے مجھ کوئی پیسے کیوں نہیں دے دیتے ہیں تو پھر یہ تو سمجھ میں آتا ہے لیکن جو اللہ نے کہہ دیا تو بس یہ حرفیں آخر اللہ نے کہہ دیا کہ جانور کاٹو تو بس جیسے بنی اسرائیل کا امتحان تھا تو ہمارا بھی کیا ہے امتحان ہے اور ان کے تو امتحان مشکل تھا ہمارا بہت آسان ہے ان کو حکم تھا مشلیہ کا شکار نہیں کرو ہمیں حکم ہے کرو صحیح ہے نا جانور کاٹ کے کھاؤ تو اتنا مسئدار حکم بھی اگر عمل نہیں ہو رہا یہ تو بڑی بے مروتی کی بات ہے کیا خیال ہے بھئی تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرم موسیقی